بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان میں امن کے لیے دو اہم فریق تالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد بھی حالات میں بہتری نظر نہیں آ رہی اور تالبان کی جانب سے افغان فورسز پر حملوں کے نتیجے میں بیس اہلکاروں کی حلاقت کے بعد امریکہ نے عسکریت پسندوں پر فضائی حملہ کر دیا ہے اسی طرح امریکہ اور تالبان کے درمیان تاریخی معاہدے کے چند روز بعد ہی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تالبان رہنماؤں سے بزریا ٹیلی فون رابطہ کیا ہے اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ تالبان معاہدے میں یہ بات درج ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا صدر اشرف غنی کو چاہیے کہ وہ معاہدے کی وضاحت امریکہ سے مانگیں معزز ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف ناظرین اکرام افغانستان میں امن کے لیے دو اہم فریق تالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد بھی حالات میں بہتری نظر نہیں آ رہی اور تالبان کی جانب سے افغان فورسز پر حملوں کے نتیجے میں بیس اہلکاروں کی حلاقت کے بعد امریکہ نے تالبان پر فضائی حملہ کیا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ واشنٹن کی جانب سے امریکہ تالبان معاہدے کے بعد تالبان جنگ جوہوں پر یہ پہلا فضائی حملہ ہے غیر ملکی خبر رسائے ادارے ای ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے کندوز کی صوبائی کانسل کے رکن صفی اللہ امیری کا کہنا تھا کہ زلہ امام صاحب میں کم از کم تین فوجی چیک پوسٹ پر تالبان کے حملے میں دس فوجی اور چار پولیس اہلکار حلاق ہوئے وزارت دفاع کے حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ای ایف پی کو فوجیوں کی حلاقتوں کی تعداد کی تصدیق کی جبکہ صوبائی پولیس ترجمان حجرت اللہ اکبری نے پولیس اہلکاروں کی حلاقتوں کی تصدیق کی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب تالبان نے وستی ارزدگان صوبے میں بھی پولیس پر حملہ کیا جس کے بارے میں گورنر کے ترجمان زرگئی عبادی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے چھ پولیس اہلکار حلاق اور سات زخمی ہوئے ناظرین اکرام حالیہ واقعات کے بعد افغان امن مرحلے پر شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں جبکہ تالبان کابل سے دس مارچ کو تہشدہ مذاکرات سے قبل معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے صدر اشرف غنی نے مسترد کر دیا ہے دوسری جانب تالبان کے حملوں کے بعد امریکہ نے بھی صوبے ہلمند میں اسکریت پسند گیروہ کے جنگجوہوں کو نشانہ بنایا ہے امریکی افواج کے ترجمان نے بتایا کہ امریکہ نے جنوبی صوبے ہلمند میں تالبان پر فضائی حملہ کیا افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لگیٹ کا کہنا تھا کہ تالبان جنگجو کی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی چیک پوائنٹس پر مسلسل حملے کر رہے ہیں یہ ان حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی حملہ تھا ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن امن کے لیے پرعظم ہے تاہم تالبان کو غیر ضروری حملے بند کرنے چاہیے اور معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے ناظرین اکرام خیال رہے کہ یہ حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تالبان کے سیاسی سربراہ ملہ برادر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بغیر کسی کا نام لیے کہا تھا کہ ان کی تالبان رہنما کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ اور ملہ عبدالغنی برادر کے درمیان گفتگو کی تصدیق کی اور کہا کہ امریکی صدر نے تالبان پر افغان حکومت سے مذاکرات میں شرکت کے لیے زور دیا ناظرین اکرام دوسری جانب تالبان نے بیان میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے افغانوں کو سخت لوگ کہہ کر پکارا اور کہا کہ آپ کے پاس ایک عظیم ملک ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ امریکہ تالبان کے درمیان 29 فروری کو امن معاہدے پر دسخت کیے گئے تھے جس کے تحت افغانستان سے چودہ ماہ میں غیر ملکی فورسز کا انخلاہ ہونا ہے جبکہ تالبان سے اس کے بدلے سیکیورٹی زمانت اور قابل انتظامیہ سے مذاکرات کا کہا گیا تاہم قیدیوں کے تبادلے پر تنازعہ نے سوالات کھڑے کر دیئے ہیں کہ قابل اور تالبان کے درمیان مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں ناظرین اکرام یہ ڈیڈ لاک اس وقت سامنے آیا جب افغان صدر اشرف غنی نے دوہا میں دسخت ہونے والے معاہدے کے ایک روز بعد ہی ایک قیدیوں کے تبادلے کی شک کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ تالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تالبان نے اشرف غنی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ قیدیوں کی رہائی تک بین الافغان مذاکرات نہیں ہوں گے اس بیان کے ایک روز بعد ہی تالبان کے ترجمان نے کابل انتظامیہ کے خلاف حملوں کے آغاز کا اعلان کیا تھا معاہدے کے تحت افغان حکومت کے پاس تالبان کے ایک ہزار قیدیوں کی رہائی کے بدلے کابل انتظامیہ کے پاس موجود تالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا ہونا ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے فون کال جو صدر ٹرمپ کی طرف سے ہوئی تھی اس کی تصدیق کی تھی ناظرین اکرام دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ تالبان معاہدے میں یہ بات درج ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا صدر اشرف غنی کو چاہیے کہ وہ معاہدے کی وضاحت امریکہ سے مانگیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی نے افغان امن عمل کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دوہا میں جو امن معاہدہ ہوا وہ بہت بڑی پیش رفت ہے اب جو موقع میسر آیا ہے اسے گوانا نہیں چاہیے ناظرین اکرام خیال رہے کہ 29 فروری کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں افغان تالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں امن کے لیے معاہدے پر دس خط ہوئے تھے معاہدے کے تحت دس مارچ سے بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوگا تاہم اس سے قبل افغان حکومت کی جانب سے تالبان کے پانچ ہزار اور افغان حکومت کے ایک ہزار قیدیوں کو رہا کیا جائے گا لیکن افغان صدر نے قیدیوں کی رہائی کو مسترد کر دیا تھا شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان قیادت پر اب ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ سازگار محول پیدا کرے جس سے گفتگو آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ دوہا میں جو ہوا وہ پہلا قدم تھا اب اگلا قدم انٹرا افغان مذاکرات ہیں اس کی اعتماد سازی کے لیے دونوں فریقین کو آگے بڑھنا چاہیے وزیر خارجہ نے افغان صدر اشرف غنی کو تجویز دی کہ انہیں مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور تالبان میں فراخدلی کا مظاہرہ کریں ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل آسان نہیں ہے لیکن کامیاب نہ ہوا تو نقصان افغانستان اور افغانستان کے عوام کا ہوگا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بیس سال کی جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا جنگ کوئی راستہ نہیں ہے اب فریقین کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ افغان قیادت کی آزمائش ہے وہاں جتنے دھڑے ہیں ان سب کی آزمائش ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں یا اسی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نیک نیتی سے چاہتا ہے کہ معاملات صدریں ہم افغانستان میں امن و استحقام چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو کردار ہم نے ادا کرنا تھا وہ کیا اور دنیا نے اس کو سراحہ ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر اگلا قدم اٹھانا افغانوں کا کام ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے افغان جو اقدامات اٹھائیں گے پاکستان ان کی حمایت کرے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک سازگار محول پیدا کر سکتا ہے ان کے فیصلے نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے میں یہ درج ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا صدر اشرف غنی کو چاہیے کہ وہ معاہدے کی وضاحت امریکہ سے مانگیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میری معلومات کے مطابق ظلم خلیلزاد مذاکرات کے حوالے سے افغان قیادت کو آگاہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے جب جنگ سے امن کی طرف بڑھتے ہیں تو خیر سگالی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ہٹ دھرمی سے کام لینا ہے تو بات آگے نہیں بڑھ پائے گی یہ ایک منطقی قدم ہے جو اٹھنا چاہیے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ معاہدوں کے ساتھ روئیوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا رکابٹیں ڈالنے والے تو پہلے بھی تھے اب سیاسی قیادت کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کو ناکام بنائیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں امن کے لیے معاہدے پر دسخت ہوئے تھے اس معاہدے کے تحت افغانستان سے چودہ ماہ میں غیر ملکی فوجیوں کا انخلاح ہونا تھا جس کے بدلے میں افغان طالبان نے سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کرانی تھی معاہدے کے تحت دس مارچ سے بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہونا تھا تاہم اس سے قبل افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے پانچ ہزار اور طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے ایک ہزار قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا بعد ازاں افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ وہ عارضی معاہدے کو افغان حکام اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آغاز تک جاری رکھیں گے جو ممکنہ طور پر دس مارچ کو ہوگا تاہم انہوں نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو مسترد کر دیا دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں تاہم ہمیں ہمارے پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کا انتظار ہے انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگر ہمارے پانچ ہزار قیدی جس میں سو یا دو سو کم زیادہ مانے نہیں رکھتے اگر رہا نہیں کیے گئے تو بین الافغان مذاکرات نہیں ہوں گے